پچکے گالوں کا علاج پچکے گالوں کا پچکا ہونا یعنی ایک دم سکڑے ہوئے سے گال ہونا کسی بھی طریقے سے اچھا نہیں دیکھتا ہے اور یدھی کسی کے گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں تو جب وہاں آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تب بھی وہاں اچھا نہیں دیکھتا ہے دوستوں پچکے گال چہرے کا آکرشن خراب کر دیتے ہیں چہرے کی اٹریکٹیو نیس تھین لیتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی کو بکڑ دیتے ہیں تو پچکے گالوں کو گول مٹل اور آکرشک کیسے بنائے جائے اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں چار چاند کیسے لگائے اس کے بارے میں سو پرتیسط کام کرنے والی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے دوستوں سولیوشن سے پہلے پروگلوم کا کارن بتاؤنا ضروری ہے کہ یہ آخرکار پچکے گالوں کا کارن کیا ہوتا ہے دوستوں اس کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے سرین میں پوسطتوں کی کمی یعنی کی لیک آب نوٹریشن یعنی خراب ڈائٹ لینا آہار کا صحیح نہ ہونا کیونکہ جب ہماری سرین کو پریاد پوسٹ نہیں مل پاتا تب یہاں ہمارے چہرے کو بھی بری طرح سے پرباویت کرتا ہے اس سے چہرے کی رنگت خراب ہوتی ہے گال بھی اندر دھس جاتے ہیں اور گال پچک جاتے ہیں اس کے علاوہ خراب پاسد ندر یعنی کی ڈائیجیسٹیو سسٹم کا خراب ہونا بری عادتیں سموکنگ جدہ فیجیکل ایکٹیوٹی نہ کرنا یہ سبھی بھی پچکے گالوں کے بڑے کارن ہیں اس کے لیے میں آپ کو تین طرح کے سلیشنز بطانے والا ہوں پہلا سلیشن ہے ڈائیٹ کو لے کر ڈائیٹ میں آپ کو پہلا کام تو یہاں کرنا ہے کہ healthy اور پوسطتوں سے برپور چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں سامیل کرنا ہے اس میں آپ کو proteins, vitamins, healthy fats, minerals سے برپور آپ کو ڈائٹ لینی ہے nutrition raised foods کا آپ کو 7 کرنا ہے nutrition میں بھی آپ کو vitamin C اور vitamin D سے برپور foods کا آپ کو زیادہ مطرہ میں 7 کرنا ہے vitamin D کے لیے آپ direct sunlight اور vitamin C کے لیے آپ سرسوں یا پھر آنوالا یا پھر سنترے کا 7 کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی iron کی کمی بھی بچکے گلوں کا بہت بڑا کارن ہے تو آپ کو iron کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی iron سے rich foods کا آپ کو 7 کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ڈائٹ میں آپ دودھ, دہی, پنیر, انڈے, چکن, ڈالیں, کیلا, فل ہری پتے دار سبجیاں, ڈرائی فروٹس ان کو آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں آپ چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ بھی لیں جو کہ آپ کے سریر کی overall health کو improve کرتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ دن میں 3 سے 4 بار تک کھانا کھائیں یعنی آپ کو پلڈے 3 سے 4 میلز لینی ہیں جسے سے شریر پر ماس اور فیٹ بڑھے گا اور پچکے ہوئے گال بھر جائیں گے تو پہلی چیز ہے آپ کی ڈائٹ اور آپ کی نیوٹریشن کو لے کر دوسرا طریقہ ہے نیچرل ہرپس کو ٹرائے کرنے کے بارے میں اس میں آپ کو ضرورت ہوگی دو ہرپس کی جو کی ہیں ایسوگندہ اور ستاوری آپ کو کرنا یہا ہے کہ 200ml دودھ لینا ہے اسے آپ کو گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد آپ کو تین گرم اسوگندہ اور تین گرم ستاور چرون لینی ہیں اسے آپ کو 200ml دودھ کے ساتھ جو کی آپ نے گرم کیا ہے اس میں آپ کو انہیں ملانا ہے اور انہیں آپ کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اور اسے آپ کو اس کے بعد پینا ہے دیان رہے آپ کو اسے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد یوز کرنا ہے آپ اس نسکے کو پانچ سے چھو ایک ترٹرائی کر سکتے ہیں تیسری بات آپ کو جو دیان رکھنی ہے وہ یہ ہے لیکن آپ کو میسا تین سے چھو لیٹر تک پانی پینا ہے اس سے آپ کا شریر آئیڈریٹ رہے گا پاسند ادھر موجود ہوگا اور چہرے پر رونک بھی آئے گی اب ہم بات کریں گے کچھ یوگ گریوں کے بارے میں جو کی بچکے ہوئی گالوں کو بھڑنے اور گول مٹل کرنے میں آپ کی اہل کرے گی پہلے طریقے میں آپ کو اپنے گالوں کو گبارے کی طرح فلانا ہے اور ایک منٹ تک آپ کو گالوں کو فلا کرنا ہے اسے آپ تین سے پانچ بار کر سکتے ہیں اسے کرنے کے کچھ ہی مہینوں میں آپ کے پچکے ہوئی گال صحیح اور گول مٹل ہو جائیں گے دوسرے طریقے میں آپ کو کرنا یہاں ہے کہ گالوں کو فلا کرنا ہے یعنی گالوں میں آوا بڑھنی ہے پہلے دائیں گال میں اور پھر بائے گال میں آپ کو آوا بڑھنی ہے اور اس سے آپ کو سو بار کرنا ہے یعنی کہ پہلے دائیں گال میں آوا بڑھیں اور پھر بائے گال میں آوا بڑھیں اس کے لیے آپ کو کٹینیوز سو بار تکڑنا ہے یا ایکسرسائز بھی پچکے گالوں کو ٹھیک کرنے میں فائدہ کرتی ہے اس کے ساتھ ہی میتھی کے دانے بھی پچکے گالوں کے لیے بہت بڑیہ کام کرتے ہیں آپ کو پانچ سے دس گرام میتھی کے دانے رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دینے ہیں اور صبح اس کا پیشٹ بنا کر آپ کو اسے اپنے گالوں پر لگانا ہے اور سوکھنے کے بعد آپ کو اسے دھو لینا ہے یہاں بھی پچکے گالوں کے لیے بہت بینفیٹ کرتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی جیتون اور سرسوں کا تیل پچکے گالوں کے لیے بہت بڑیہ کام کرتے ہیں آپ یدی جیتون یا پھر سرسوں کے تیل کی اپنے گالوں پر مساج کرتے ہیں مالیس کرتے ہیں تو یہاں بھی پچکے گالوں کو سندر اور گول مٹن بلانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا تو دوستو یہاں تھا ہمارا آج کا ویڈیو کی کیسے آپ پچکے گالوں کو فلا سکتے ہیں اور اپنے سریر کو زیادہ طاقتر بنا سکتے ہیں زیادہ موجود بنا سکتے ہیں اور تھکان اور کمجوری کو دور کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں تھا ہمارا آج کا ویڈیو مجھے پوری میں دیکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں سیئر کریں اور مارے چنل کو سسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو ہم سبھی کا بہت بہت دہنے والا مجھے پوری میں دیکھنے والا